میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ہمارے اور آپ کے پانچوے امام محمد باخر علیہ السلام مولا فرماتے ایاکا ومساحبہ القاتع لرحمہی دیکھو ہرگز اسے اپنا دوست نہ بنانا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑ چکا ہے ہرگز دوست نہ بنانا مولا کیوں فرماتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لینے والے پر تین جگہ لانت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے بیٹھ جائے بلکل اللہ کو قبول نہیں ہے اور اسی لئے امام فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز اس سے اپنی دوستی نہ رکھنا کہ جو اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں سے توڑ چکا ہے اس لئے کہ جو اپنے رشتہ داروں کا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا اپنے باباپ سے قطع رحم کس کو کہتے ہیں بھرس کر دوں اپنے جوانوں کے لئے اپنے ماباپ سے اپنے تعلقات کو توڑ دینے والا قاطع رحم ہے اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے اپنے چچا سے اپنے ماموں سے ان کی اولاد سے اپنی پھپی سے اپنی خالہ سے اپنے دادا دادی نانا نانی یہ جو کلوز ریلیشن ہیں ان سے اگر رشتہ داریوں کو انسان توڑ رہا ہے تو یہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے فرمایا ہمارے اور آپ کے چھڑے امام آمی جعفر سعید علیہ السلام نے آقا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی زندگی سے مرنے والے بہت کم ہیں وقتِ مقررہ پر اس دنیا سے جانے والے بہت کم ہیں یا وقتِ مقررہ سے پہلے موت آ رہی ہے یا وقتِ مقررہ کے بعد موت آ رہی ہے تاجب سے لوگوں نے پوچھا مولا کیا یہ ممکن ہے کہ وقتِ مقررہ سے آگے بھی زندگی مل جائے کیا یہ ممکن ہے کہ وقتِ مقررہ سے پہلے بھی موت آ جائے فرمایا ہاں وہ انسان جو قطع تعلق کر لیتا ہے اس کی موت کو اللہ پہلے لیاتا ہے زندگی گھٹا دیتا ہے اور جو اپنے رشتے داروں سے تعلقات کو برقرار کرتا ہے اس کی موت کو اللہ آگے بڑھا کر زندگی کو بڑھا دیتا ہے کسی اپنی زندگی نہیں پیاری ہے صبح سے لے کے شام شام سے لے کے رات رات سے لے کے صبح ہم سب کوششوں میں ہیں کوئی دواؤں کے ذریعے زندگی بڑھا رہا ہے کوئی جوگنگ اور ایکسرسائز کے ذریعے اپنی زندگی بڑھا رہا ہے کوئی نیوٹیشن کے پاس بیٹھ کر معلوم کر رہا ہے کہ کیا کھائیں کہ زندگی بڑھ جائے سب لگے نہیں اپنی زندگی سب ہی میرا بھی مزاج آپ کا بھی مزاج سب زندگی بڑھانا چاہتے ہیں فرمایا اگر زندگی بڑھانی ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار رکھو رشتہ دار تم سے خوش رہیں گے اللہ تمہاری زندگی بڑھا دے گا